لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کسرت سے اللہ کو یاد کرے بہترین نمونہ تھا جس سیاق و سباق میں یہ آیت ارشاد ہوئی ہے اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کرنے سے مقصود ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احضاب کے موقع پر مفاد پرستی و آفیت کوشش سے کام لیا تھا ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان و اسلام اور اتباہ رسول کے مدعی تھے تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول کے پیرووں میں تم شامل ہوئے ہو اس کا اس موقع پر کیا رویہ تھا اگر کسی گروہ کا لیڈر خود آفیت کوش ہو خود آرام طلب ہو خود اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہو خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہو پھر تو اس کے پیرووں کے طرف سے ان کمزوریوں کا اظہار معقول ہو سکتا ہے مگر یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ نے دوسروں سے مطالبہ کیا اسے برداشت کرنے میں آپ خود سب کے ساتھ شریک تھے بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپ نے حصہ لیا کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو خندق خودنے والوں میں آپ خود شامل تھے بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ کا حصہ بلکل برابر کا تھا محاصرے کے دوران میں آپ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لئے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے بنی قریضہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بالبچے مبتلا تھے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالبچے بھی مبتلا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت اور اپنے بالبچوں کی حفاظت کے لئے کوئی خاص احتمام نہ کیا جو دوسرے مسلمانوں کے لئے نہ ہو جس مقصد عظیم کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قربانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے اس پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے اس لئے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ کا مدعی تھا اسے یہ نمونہ دیکھ کر اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی یہ تو موقع و محل کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم ہے مگر اس کے الفاظ عام ہیں اور اس کے منشاہ کو صرف اسی معنی تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ صرف اسی لحاظ سے اس کے رسول کی زندگی مسلمانوں کے لئے نمونہ ہے بلکہ مطلقاً اسے نمونہ قرار دیا ہے لہذا اس آیت کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لئے نمونے کی زندگی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی صیرت و کردار کو ڈھالیں کسرت سے اللہ کو یاد کرے یعنی اللہ سے غافل آدمی کے لئے تو یہ زندگی نمونہ نہیں ہے مگر اس شخص کے لئے ضرور نمونہ ہے جو کبھی کبھار اتفاقاً خدا کا نام لے لینے والا نہیں بلکہ کسرت سے اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے والا ہو اسی طرح یہ زندگی اس شخص کے لئے تو نمونہ نہیں ہے جو اللہ سے کوئی امید اور آخرت کے آنے کے کوئی توقع نہ رکھتا ہو مگر اس شخص کے لئے ضرور نمونہ ہے جو اللہ کے فضل اور اس کے انعیات کو امیدوار ہو اور جسے یہ بھی خیال ہو کہ کوئی آخرت آنے والی ہے جہاں اس کی بھلائی کا سارا انحصار ہی اس پر ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کا رویہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ سے کس حد تک قلیب تر رہا ہے اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بلکل سچی تھی اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے طرف توجہ دلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طرز عمل کو نمونے کے طور پر پیش فرماتا ہے تاکہ ایمان کے جھوٹے مدعیوں اور سچے دل سے رسول کی پیروی اختیار کرنے والوں کا کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں پوری طرح نمائع کر دیا جائے اگرچہ ظاہری اقرار ایمان میں وہ اور یہ یقصہ تھے مسلمانوں کے گروہ میں دونوں کا شمار ہوتا تھا اور نمازوں میں دونوں شریک ہوتے تھے لیکن آزمائش کی گھڑی پیش آنے پر دونوں ایک دوسرے سے چھٹ کر الگ ہو گئے اور صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص وفادار کون ہیں اور محض نام کے مسلمان کون بات بالکل سچی تھی اس موقع پر آیت نمبر بارہ کو نگاہ میں رکھنا چاہیے وہاں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ منافق اور دل کے روگی تھے انہوں نے دس بارہ ہزار کے لشکر کو سامنے سے اور بنی قریضہ کو پیچھے سے حملہ آور ہوتے دیکھا تو پکار پکار کر کہنے لگے کہ سارے وعدے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیے تھے محض جھوٹ اور فریب نکلے کہا تو ہم سے یہ گیا تھا کہ دین خدا پر ایمان لاؤ گے تو خدا کی تائید تمہاری پشت پر ہوگی عرب و عجم پر تمہارا سکہ رواں ہوگا اور قیسر و قسرہ کے خزانے تمہارے لئے کھل جائیں گے مگر ہو یہ رہا ہے کہ سارا عرب ہمیں مٹا دینے پر تل گیا ہے اور کہیں سے فرشتوں کی وہ فوجیں آتی نظر نہیں آ رہی ہیں جو ہمیں اس سیلاو بلا سے بچا لیں اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا ایک مطلب تو وہ تھا جو ان جھوٹے مدیان ایمان نے سمجھا تھا دوسرا مفہوم وہ ہے جو ان صادق الایمان مسلمانوں نے سمجھا خطرات امنتے دیکھ کر اللہ کے وعدے تو ان کو بھی یاد آئے مگر یہ وعدے نہیں کہ ایمان لاتے ہی انگلی ہلائے بغیر تم دنیا کے فرما ربا ہو جاؤ گے اور فرشتے آ کر تمہاری تاج پوشی کے رسم ادا کریں گے بلکہ یہ وعدے کہ سخت آزوائشوں سے تم کو گزرنا ہوگا مسائب کے پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑیں گے گراترین قربانیاں تمہیں دینی ہوں گی تب کہیں جا کر اللہ کی نایات تم پر ہوں گی اور تمہیں دنیا اور آخرت کی وہ سرفرازیاں بخشی جائیں گی جن کا وعدہ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے شنانچہ ارشاد ہوتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْطِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَعْسَاءُ وَالذَّرَّاءُ وَذُلْجِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ اَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبِ سورہ بقرہ آیت دو سو چودہ یعنی کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی وہ حالات تو تم پر گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکے ہیں ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے اَحَثِبَ النَّاسُ وَإِنْ يُتْرَقُوا وَإِنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سورہ انکبوت آیت دو اور تین کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ کہنے پر وہ چھوڑ دیا جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آدمائیہ نہ جائے گا حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کو آدمائیہ ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا یعنی اس سعلابِ بلا کو دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے اور اللہ کی فرمابرداری سے بھاگ نکلنے کے بجائے وہ اور زیادہ یقین و اتمنان کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینے پر آمادہ ہو گئے اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان و تسلیم در اصل نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دین کے ہر حکم اور ہر مطالبے پر امتحان میں پڑ جاتی ہے دنیا کی زندگی میں ہر ہر قدم پر آدمی کے سامنے وہ مواقع آتے ہیں جہاں دین یا تو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے یا جان اور مال اور وقت اور بہنت اور خواہشات نفس کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے ایسے ہر موقع پر جو شخص اطاع سے انحراب کرے گا اس کے ایمان و تسلیم میں کمی واقع ہوگی اور جو شخص بھی حکم کے آگے سر جھکا دے گا اس کے ایمان و تسلیم میں اضافہ ہوگا اگرچہ ابتدان آدمی صرف کلمہ اسلام کو قبول کر لینے سے مومن و مسلم ہو جاتا ہے لیکن یہ کوئی ساکن و جامد حالت نہیں ہے جو بس ایک ہی مقام پر ٹھہری رہتی ہو بلکہ اس میں تنزل اور ارتقاء دونوں کے امکانات ہیں خلوص اور اطاعت میں کمی اس کے تنزل کی موجب ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک شخص پیچھے ہٹتے ہٹتے ایمان کی اس آخری سرحت پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے یک سرے مو بھی تجاوز کر جائے تو مومن کے بجائے منافق ہو جائے اس کے برعکس خلوص جتنا زیادہ ہو اطاعت جتنی مکمل ہو اور دین حق کی سربلندی کے لیے لگن اور دھن جتنی بڑھتی چلی جائے ایمان اسی نسبت سے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے لیکن یہ کمی و بیشی جو کچھ بھی ہے اخلاقی مراتب میں ہے جس کا حساب اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا بندوں کے لیے ایمان بس ایک ہی اقرار و تصدیق ہے جس سے ہر مسلمان داخل اسلام ہوتا ہے اور جب تک اس پر قائم رہے مسلمان مانا جاتا ہے اس کے مطالق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا مسلمان ہے اور یہ پاؤ یا یہ دگنا مسلمان ہے یہ تین گناہ اسی طرح قانونی حقوق میں سب مسلمان یقصہ ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ہم زیادہ مومن کہیں اور اس کے حقوق زیادہ ہوں اور کسی کو کم مومن قرار دیں اور اس کے حقوق کم ہوں ان اعتبارات سے ایمان کی کمی و بیشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور دراصل اسی معنی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی ایمان کا مبیش نہیں ہوتا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب عليهم ان اللہ کان غفورا رحیما ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اہد کو سچا کر دکھایا ہے ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے بے شک اللہ غفور و رحیم ہے وقت آنے کا منتظر ہے یعنی کوئی اللہ کی راہ میں جان دے چکا ہے اور کوئی اس کے لیے تیار ہے کہ وقت آئے تو اس کے دین کی خاطر اپنے قوم کا نظرہ نہ پیش کر دے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَادُوا خَيْرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اللہ نے قفار کا مو پھیر دیا وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَأُوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا پھر اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لیا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب دال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا یعنی یہودی بنی قریضہ موسیقی موسیقی